حضرت ابن عمر کی روایت سے ابو دعود میں حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کم کتنی دفعہ کم نعفو عن الخادم کم نعفو عن الخادم کم نعفو عن الخادم تین دفعہ اس شخص نے پوچھا پہلی دو دفعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے سوال کیا تھا کہ ہم اپنے خادموں کو کتنی دفعہ معاف کیا کریں تیسری دفعہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو معاف کیا کرو کل یومن ہر ایک دن سبعین مرہ ستر دفعہ اپنے ملازم خادم یا اپنے غلام کو ایک دن میں اگر اسے کمی کتاہی ہو انسان ہے بشر ہے بشری تقاضوں سے اگر اسے کوئی کمی کتاہی ہو رہی ہے تو دن میں ستر دفعہ اس کو معاف کیا کرو اور ایک حدیث میں اور اضافہ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر معاف نہیں کر سکتے تو پھر اس کو آزاد کر دو اور حدیثی میں حضرت طاب بن اجرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کی روایے سے حدیث آتی ہے نا کہ جب تمہاری لونڈیاں برتن توڑ دیں جب تمہاری لونڈیاں برتن توڑ دیں تو انہیں سزا نہ دو جب تمہاری لونڈیاں برتن توڑ دیں تو انہیں سزا نہ دو کیونکہ برتنوں کی بھی تمہاری طرح عمر ہوتی ہے حالچہ ہمارے گھروں میں کیا ہوتا ہے پہلے ریاہ کے لیے اسراف کے لیے دکھاوے کے لیے اپنے تکبر اور اپنی نمود و نمائش کے لیے مہنگے مہنگے ڈینر سیٹس اور وہ گولڈ ریمڈ اور پتہ نہیں کیا کیا لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں لاکھوں دو دو تین تین چار چار لاکھ کے وہ ڈینر سیٹس کرید لیے جاتے ہیں اور پھر جب اس ملازمہ سے اس کی ایک تھالی ہے اس کی ایک پیالی ٹوٹ جاتی ہے تو پھر اس کو ڈانٹ اس کو گالی گلوچ تانے تشنے تو جو دیے جاتے ہیں اس بیچاری اس بیچاری مفلس کی تنخواہ کی کٹوتی بھی کر لی جاتی ہے جس سے وہ نیا ڈینر سیٹ اس میں کوئی فرق اور کوئی اضافہ ہو نہیں سکتا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں اپنی زندگی کے ہر ہی شعبے میں سے یہ سارے ہی کبی رویہ نکال لیں اپنی زندگی میں سادگی آجزی انکساری ریا تصنع بنابت سے بچ کر اللہ معاشرے کے کمزور پسے ہوئے طبقے کے حق ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما دے حضرت انس رضی اللہ تعالی عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے جو بتاتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا کہ حضرت انس رضی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خودساختہ خادم تھے ان کی والدہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے اپنے اس بیٹے کو پیش کیا تھا حضرت امی سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی جلیل القدر صحابیہ ہیں اور انہوں نے خود اپنے بیٹے حضرت انس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لئے پیش کیا تھا آپ نے قبول بھی فرما لیا یا ارخم الرحمن ہمیں بھی اولادوں کو دین کی اشارت کے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سر بلندی کے لئے پیش کرنے کی توفیق اتا فرما اور اللہ جنہیں ہم پیش کریں اللہ تو نے قبول بھی فرما اللہ قبول فرما کہ ہماری اولادوں کو اپنے دین کی اشارت کا اللہ سبحانہ تعالی ان کو دین کی اشارت اور خدمت کی توفیق بھی اتا فرما دے اللہ ہمیں اپنے والدین کے لئے اور ہماری اولادوں کو ہمارے لئے صدقہ جاریہ بنا دے حضرت انس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ میں نے دس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی اور ان دس سالوں میں آپ نے مجھے نہ کبھی جھڑکا نہ کبھی ڈانٹا اوف تک نہیں کہا انگلی لگانے یا مار پیٹ کا تو تصابر ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اوف تک نہیں کہا اور یہ کہتے ہیں کہ بس آگات آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی کام کے کرنے کا کہتے تھے اور میں بھول جاتا تھا اور آپ مجھ سے کبھی نہیں پوچھتے تھے کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا اور اسی طرح یہ بھی کہتے ہیں کہ بساوقات میں کوئی کام غلط کرتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کبھی نہیں پوچھا کہ یہ کام کیوں کیا یہ ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ تحمل اطاف فرما صبر غصہ پینے معاف کرنے درگزر کرنے والا بننے کی توفیق اطاف فرما درگزر کرنے والا بننے کی توفیقی